بیلی کو اپنے سمال ٹاؤن کی شپس پسند نہیں تھی اس ٹاؤن میں کوئی مال بھی نہیں تھا تھی تو صرف چند چھوٹی دکانیں اور اس میں بھی ایک پرانے سستے سامان والی شپ جہاں بیلی اکثر جایا کرتی تھی بیلی آج بھی وہیں مایوسی کے ساتھ گئی اور ادھر ادھر شاپنگ کے لیے کچھ سامان دیکھنے لگی اب اس کی نظر شیلف میں پڑے چمکتے بوٹس پر پڑی ان لانگ بوٹس میں کچھ عجیب سی کشش تھی بیلی ان کی طرف چلتی گئی اور جا کے بڑے غور سے انہیں ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھنے لگی وہ جوتے ہاتھوں میں لیتے ہی اسے ایک عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی تھی جیسے اسے کچھ بھی کرنے پہ کوئی روک نہیں سکتا وہ اب بہت پاورفل فیل کر رہی تھی اچانک وہ خود کو خوش ملاتی ہے اور بوٹس رکھ دیتی ہے وہ اسے خریدنا چاہتی ہے مگر اس کی قیمت بہت زیادہ تھی وہ مایوس ہو کر جانے لگتی ہے تب ہی اسے خیال آتا ہے کہ جب وہ بوٹس اسے ایک پاور دے سکتے ہیں تو کیوں نہ وہ یہ پہن کر یہاں سے بھاگ جائے وہ ایسا ہی کرتی ہے ٹرائے کرنے کے لیے وہ بوٹس پہنتی ہے اس میں ایک بہت زیادہ عجیب سی طاقت آ جاتی ہے اور وہ اس شاپ سے بھاگ کر نکل جاتی ہے اسے روکنے کے لیے لوگوں کی طاقت بھی کم پڑ جاتی ہے وہ بھاگتی بھاگتی ایک پہاڑ تک پہنچ جاتی ہے یہاں وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ بوٹس کی مرضی سے آئی تھی ان سنسان پہاڑوں میں جھاڑیوں کے بیچ ایک چھوٹا سا غار تھا وہ اسے دیکھتی ہے اور اندر گھز جاتی ہے جیسے ہی اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں دیواروں پر موجود ایک لڑکی کی تصویر نیوز پیپر میں لگی ہوتی ہے اس نیوز پیپر میں لکھا تھا سمال ٹاؤن کی تھریفٹ سٹور سے چوری کر کے بھاگنے والی ایک لڑکی اب غار میں کہیں چھوپی بیٹھی ہے یہ پڑتے ہی اس کی نظر پیپر پہ موجود اس لڑکی پر پڑتی ہے اور یہ وہ خود بیلی ہی تھی